آپ دیکھ رہے ہیں سیٹینیا نیوز چینل حق کی آواز محبوب نگر مستقر کے شاہ صاحب گھٹا پر واقع قلم اسلامی سکول کے زیر نگرانی ایک روزہ اردو کانفرنس بانوان اردو کی فروغ کے لیے عملی اخدامات عمل میں لائی گئی اس تقریب کی صدارت شیخ عبدالعفو پرنسپل قلم سکول نے کی جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے نائم اللہ شریف صدر تلنگان ایڈوکیشن ڈیولپنٹ فانڈیشن ہیدرباد نے کی سید حلیم بابر صدر بز میں کہہ کشان یوسف بن ناصر اردو ڈیولپنٹ کمیٹی محبوب نگر محسن خان کل جماعتی رابطہ کمیٹی نے شرکت کرتے ہوئے طلبہ کو زرین مشورے سے نوازا اس موقع پر منقضہ صحافتی کانفرنس سے نائم اللہ شریف صدر تلنگان ایڈوکیشن ڈیولپنٹ فانڈیشن ہیدرباد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو میڈیم میں روز بروز ہو رہے طلبہ کی کمی کے تدارک کے لیے اخدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے نئی نسل کو اردو سے جوننے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے جہاں دوسری زبانیں سیکھی جا رہی ہیں وہیں اردو کو مادر زبان اور ریاست کی دوسری زبان کی حیثیت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اردو کے ذریعے محکومہ ایڈوکیشن جنلیزم یونانی میڈیسن میں خدمات انجام دیتے ہوئے ترقی کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی پابلک سرویس کمیشن کے سارے مقابلہ جاتی امتحانات گروپ ون گروپ ٹو گروپ ٹری اور گروپ فور اردو میں بھی منعقد ہو رہے ہیں جو کہ خوش آئند خدم ہے صدر تلنگانہ ایڈوکیشنل ڈیولپمنٹ فانڈیشن سے بات کرنا میں ابھی آج محبوب نگر میں قلم اسلامی سکول جو ایک روزہ اردو کانفرنس منعقد کیے جس میں بچوں سے اساتذہ سے اور یہاں کے پیرنٹ سے بھی بات کرنے کا موقع ملہ دیکھا یہ گیا ہے کہ دھیرے دھیرے جو اردو میڈیم سکولوں میں جو تعداد ہماری بچوں کی گھٹ رہی ہے اور بتذریج زوال پذیر دکھائی دیتے ہیں اس کے تدارک کے لیے بہتر اقدامات کیا ہو سکتے ہیں اس پر ہم نے بات کی پہلے تو بچوں کے لیے یہ اردو میڈیم یہ نئی نسل ہماری جو نئی نسل ہے اس کو اردو سے جوڑنے کی ضرورت ہے اور جو تلگو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں یا انگلیش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں بچے چونکہ یہ انگلیش ایک ترقی آفتہ زبان ہے اس سے بھی استفادہ کرنا اس میں انٹرنیشنل لینگویج میں ترقی کرنے کے کافی مواقع موجود ہیں اس کو بھی حاصل کرنا ہے اور اردو ایک مادری زبان کے طور پر چونکہ ہمارے سٹیٹ میں اس کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اس سے بھی ہمیں پورا پورا استفادہ کرنے کی ضرورت ہے ہم نے بچوں کو یہ بتایا کہ آپ اردو میڈیم سے پڑھ کر کیا کر سکتے ہیں نہ صرف ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بلکہ آپ کے جرنلزم میں پھر یونانی میڈیسن جس میں اردو میں ہیں اس میں بھی کافی ترقی کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ریاستی پبلک سرویس کمیشن کے سارے کامپیٹیٹو ایگزامنیشن اردو میں بھی کنڈکٹ ہو رہے ہیں گروپ وان گروپ ٹو گروپ ٹری گروپ فور اور آپ دیکھیں گے کہ یونین پبلک سرویس کمیشن کے ایگزامنیشن بھی اردو میں کنڈکٹ ہو رہے ہیں یہ ایک خوش آئند بات ہے جس سے پورا پورا استفادہ کرنا چاہیے ہمیں اور اور جو سرپرد جو اولیاء طلبہ آپ اپنے بچوں کو انگلیش میڈیم سکولوں میں تلگو میڈیم سکولوں میں بھیج رہے ہیں ان سے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ ایک لینگویج اردو کو ایک لینگویج کے طور پر اڈاپٹ کریں اور منیجمنٹ کو فورس کریں کہ ایک لینگویج کا استعمال چونکہ اردو زبان ہمارے بچوں کی ہماری مادری زبان ہے مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا فرق حق ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے اب دیکھا دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا میں میڈیا آج اردو کا میڈیا جو ہے ایک زریعہ ہے سارے ہندوستان میں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اردو ایک گہترین میڈیا ہے جس سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے اور ایون فلم انڈسٹری کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اردو کا اس میں کافی اہم رول ہے جس سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور تلقی یعنی اردو کا زیادہ استعمال فلموں کے کامیابی کا ایک سبب بن رہا ہے میں ایک یہ کہوں گا کہ ہمارے بچوں کی تعداد جو ٹمریس میں گھٹ رہی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے چونکہ یہاں پر ٹمریس میں بھی اردو ایک لینگویج کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے ساری سہولتیں اس میں موجود ہیں اس سے پورا پورا استفادہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کے جی بیوی ہمارے بچوں کی تعداد بہت گھٹ رہی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے وہ تلنگانہ میں تیرہ سکول ہیں کے جی بیوی کے جو مانورٹیس کے لیے ہیں دوسرے کمیونٹیس کے لیے ہیں اور ہمارے لیے بھی موجود ہیں اس میں ہماری بچوں ہمارے بچوں کی تعداد گھٹ رہی ہے لہٰذا ہم فکر مند ہیں کہ اس کو میں ہمارے بچوں کی تعداد بڑھے تاکہ آگے بھی ہم ہمارے کیریئر انکم اردو میں بھی بن سکے اردو یونیورسٹی جو یہاں پر پندرہ سال پہلے جو قائم ہوئی ہے ہیدرباد میں آزادی کے بعد سے ایک پہلی یونیورسٹی پہلے جامعہ عثمانیہ تھی پچاس سال کے ایک وقفے کے بعد حکومت ہند کی جانب سے یونیورسٹی قائم ہوئی جس میں لوکل طلبہ کی بڑی کمی ہے دوسری ریاستوں سے بچے آ رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ اس میں بڑی کمی ہیں ہمارے بچوں کی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر کام کیا جائے اور یہاں کے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے فیسلٹیٹ کریں کہ اساتذہ کے لیے ورکشاپ کنڈکٹ کریں جن کے ذریعے میار تعلیم جو ہماری بڑوسی ریاست مہاراشتہ میں ہیں وہاں پر ایڈیوکیشنل سٹینڈرڈ کافی ہائی لیول کا سٹینڈرڈ ہے اور آپ کو سن کر تاجب ہوں گا کہ اردو میڈیم کے بچے وہاں کے جو ٹاپرز ہیں جو سیکنڈری سکول کے جو ٹاپرز ہیں ہمارے بچے آ رہے ہیں لہٰذا ہم مخواہش کریں گے کہ اساتذہ کے لیے ورکشاپ کنڈکٹ کریں جس کے ذریعے سے ہم میار تعلیم کو بڑھا سکتے ہیں اور ہمارے بچے آگے بڑھنے میں اور پروفیشنل پورس میں داخل لے سکتے ہیں اور ترفی کر سکتے ہیں اور ان چند خیالات کے ساتھ میں رخ سے چاہوں موسیقی موسیقی